اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک ریویو اور ڈیمو ویڈیو ہے اور یہ این ایکس کا پول چاپ پر ریسنٹلی میں نے پرچیس کیا تھا کس چاپ سے لیا تھا وہ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اس کا لنک میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی یا آپ لوگ بھی لینا چاہتے ہیں اور آپ راولپنڈی اسلام آباد کے ہیں تو آپ ایزیلی اس شاپ پہ جا کے لے سکتے ہیں این ایکس کی کوئی بھی چیز یا سوپر ایشیا پیناسونک فلپس وغیرہ تو کافی اچھی پرائز پہ اوریجنل چیز آپ کو وہاں سے مل جائے گی خیر یہ ہے جی پول چاپر اور اس میں ایتھک تین سائزز ہیں ان کی ویب سائٹ پہ تو میں نے دیکھے ہیں تین سائزز لیکن اس شاپ پہ ایک ہی سائز کا تھا اور مجھے یہ سائز بالکل مناسب لگا تو اس وجہ سے میں نے یہی والا لے لیا تو اس کا جو موڈل نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں ویجیٹیبلز وغیرہ آپ ایزیلی چاپ کر سکتے ہیں لیکن انین ہو گیا ٹومیٹو، ککمبر، کیرٹ، پیپر، ایچسکٹر اس پہ لکھا ہوا ہے لیکن میں نے اسپیشلی اس کو پیاز وغیرہ چاپ کرنے کے لیے لیا ہے کچومر، سیلیڈ وغیرہ آپ نے بنانا ہو تو اس کے لیے تو بہت اچھی ایک چیز ہے تو میں بھی آپ کو چاپ بھی کر کے دکھاؤں گی اس میں ویجیٹیبلز وغیرہ اور اے جی زیرو وان اس کا جو ہے وہ موڈل نمبر ہے اور یہ پول چاپر ہے، سٹرنگ چاپر ہے، سٹرنگ والا ہے اور میں نے پہلے وہ ٹاپنگ چاپر جو آج کل چل رہے ہیں وہ بڑے فینسی قسم کے لگتے ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں وہ بھی لیا تھا لیکن میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا کیونکہ اس میں بہت زیادہ زور لگتا تھا اس کے اندر اور پھر مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اب ٹوٹا جب ٹوٹا یا کاؤنٹر پر سسلپ ہو گیا یا کچھ بھی تو میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس بلکل اچھا نہیں رہا اور میرا وہ ایسی یوزلس ہی پڑھا ہے اور بلکل مطلب فضول ہے تو سٹرنگ چاپر ہی میں لینا چاہ رہی تھی لیکن دراز پر اس رنگ کی چیزیں آئی ہوتی ہیں دو نمبر تو مجھے اس میں ڈاؤٹ ہی تھا کہ بلیٹس کی قولیٹی کیسی ہوگی سٹرنگ کیسی ہوگی مضبوط ہوگی کیونکہ دوری والے چوپر میں ایسا ہوتا ہے اگر اس کی سٹرنگ ٹوٹ جائے تو یہ بیکار ہو جاتا ہے تو یہ اس کی تھوڑی سی انبوکسنگ دیکھ لیتے ہیں بلیٹ کے ساتھ اس کے اوپر کور لگایا ہے جس کو آپ ایزیلی اس کے ساتھ سے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں اور بلیٹس اس کے بہت زیادہ شارپ ہیں میں جب ابھی اس کو واش کر رہی تھی تو میرا تھوڑا سا ہاتھ بھی اس سے کٹ گیا تھا کیونکہ مطلب بہت ہی زیادہ شارپ ہیں آؤٹسٹینڈنگ بہت اچھی قولیٹی ہے اس کے بلیٹس کی مجھے تو بہت اچھے لگے اور بلیٹس اچھے ہونا تو چیز آپ کی ایفرٹ لیسلی کٹ بھی جاتی ہے اس میں ویجیٹیبلز وغیرہ بڑی اچھی بڑی جلدی چاپ ہو جاتی ہے سٹرنگ میں نے اس کی دو دفعہ گھمائی تھی تو پیاز جائے وہ اچھے خاصے کٹ گئے تھے اس میں اور جس کا نیچے والا باؤل ہے اس کی بھی قولیٹی کافی اچھی کافی ہیوی سا ہے ایسا ہے لائٹ سا ہلکا سا دو نمبر ٹائپ میٹیریل نہیں ہے کافی اچھا ہے جیسے کہ ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہے قولیٹی جو ہے نا وہ دیکھنے سے بھی نظر آ جاتی ہے تو قولیٹی اس کی کافی اچھی ہے کس گریڈ کیا اس کا پلاسٹک کا جو قولیٹی گریڈ ہے وہ اس کے اوپر نمبر بھی مینشن ہے جو کہ 6 ہے اور میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور اس طرح سے اس کے نیچے یہ پلاسٹک کا جو بلیک ساپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ربر یا سلیکون ٹائپ ہے ربر ٹائپ میٹیریل ہے جو کہ کاؤنٹر پر اس کو کاؤنٹر پر سلپ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ تو یہ ہے اس طرح سے اس کی اسیمبلنگ کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ آپ اس کی ڈوری گھومائیں گے تو یہ اس کا بلیڈ جو ہے وہ موف کرے گا تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس میں جو سیلڈ بغیرہ وہ بھی بنا کے دکھاتی ہوں چاپ کر کے دکھاتی ہوں جو ویجیٹیبلز تھی تو اس طرح سے آپ اس کی ڈوری چلائیں گے تو یہ دیکھیں اس کا بلیڈ اس طرح سے موف کرے گا اب میں اس کو دھوکے لاتی ہوں اور کچھ ویجیٹیبلز لے کے اس میں کٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کٹنگ کرتا ہے چوپنگ کرتا ہے ویجیٹیبلز کو پرائیس اس کی جو آن لائن ہے وہ بہت زیادہ ویری کر رہی تھی مطلب پرائیس اس کی پندرہ سو سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور آئی ٹھنک وہ بڑا سائز تھا جو کہ پندرہ سو میں مل رہا تھا تو میں نے یہ 950 کا لیا ہے اور AG01 اس کا جو ہے وہ موڈل نمبر ہے اور یہ سائز میرے حساب سے بلکل اپروپیریٹ ہے مجھے اسی سائز کا چاہیے تھا آپ کی ریکوئرمنٹ کے حساب سے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے یا سائلڈ وغیرہ زیادہ بنتی ہے تو زیادہ کونٹیٹی میں تو آپ بڑا والا لے سکتے ہیں نہیں تو اس میں بھی دو دفعہ اگر آپ چوپ کر لیں کیونکہ بلکل ایفرٹ لسلی یہ چوپ کرتا ہے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا دو ٹائم کر کے بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں تو سبزی وغیرہ پکانی ہو تو اس کے لیے بڑی آسانی ہے کہ پیاز جلدی سے اس میں ڈالی اور دو دفعہ اس کو گھمایا اور چوپ ہو گئی پیاز اور اس کے علاوہ کچومر سیلڈ بنانے کے لیے شامی کباب آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پیاز اس میں چوپ کر کے جلدی سے ڈال سکتے ہیں پیاز اور دھنیا چوپ کرنا ہوا ہری مرچے چوپ کرنی ہوئی اور اس کے علاوہ پودینہ وغیرہ جو شامی کباب کے مسالے میں جو چیزیں ڈلتی ہیں تو وہ اس میں آپ دیکھیں کتنی جلدی سے اور کتنی ایفرٹ لیسلی اس نے اس کو چوپ کر دی ہے پیاز کو دو سے تین دفعہ میں نے اس کی سٹرنگ کو گھمایا اور یہ اس طرح سے کٹ گئی ہے اور آپ اس کو مزید باریک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو دو تین دفعہ اور گھمایں گے تو مزید جو ہے وہ بلکل باریک ہو جائے گی اس میں پیاز تو اب اسی کے اندر جو ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں ایک ادر ٹیماتر اور تھوڑی سی ہری مرچے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو یہ ایک در ٹیماتر ہے جس کے میں نے ایسے ہی بس چار ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دی ہے جس طرح سے میں نے پیاز کے ڈالے تھے اور اس کے اندر دو ہری مرچے بھی میں ڈال لیتی ہوں اور ہری مرچے میرے پاس کافی ٹائم سے رکھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی نرم ہو گئی تھی یہ ہری مرچے تو یہ ہری مرچے بلکل اس طرح سے فریش نہیں تھی تو دو ہری مرچے میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اب اس کو چاپ کرتے ہیں تو اوملیٹ بنانا ہو اس کے لیے صبح کے ٹائم میں تو صبح صبح تو ویسے بھی ٹائم بہت کم ہوتا ہے شورٹ ہوتا ہے تو اوملیٹ بنانے کے لیے بھی آپ اس میں ساری جو ویجیٹیبلز ہیں اکٹھی ڈال کے پیاز ٹیماتر ہری مرچ دھنیا پو دینا جو بھی ڈالنا ہے تو وہ ایزی لی آپ اس کے اندر ایک سے دو دفعہ اس کو گھمائیں گے تو ساری ویجیٹیبلز کٹ ہو جائیں گے اور اسی کے اندر آپ انڈا ڈال کے اور گھمائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے مکس بھی ہو جائے گا مرچیں اور انڈا بغیرہ تو کافی اچھی چیز ہے useful چیز ہے کچن کے لیے کام آپ کا کافی آسان ہو جاتا ہے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس نے پورا کچومر سیلڈ ریڈی کر دیا ہے ہری مرچیں جو ہے وہ میری فریش نہیں تھی بہت زیادہ وہ مرزائی مرزائی اس طرح کی تھی تو اس وجہ سے بہت ہری مرچیں اچھے طریقے سے چاپ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی جو ہے وہ کام چل گیا تھا اور اس نے پیاس کو اور ٹیماتروں کو بہت اچھے طریقے سے چاپ کیا تھا تو دو سے تین دفعہ اور میں اس کو گھما کے دیکھ رہی تھی تو پیاس جو ہے نا بالکل ہی باریک ہو گئی تھی اس میں اور بہت اچھے سے اس نے جو ہے وہ ان ویجیٹیبلز کو چاپ کیا تھا تو مجھے تو یہ بہت useful اور بہت اچھا پروڈکٹ لگا اور اگر آپ لوگ بھی ایسے چاپر کو لینا چاہ رہے ہیں تو ایوڈ ریکیمنٹ کہ آپ یہی والا لیں سٹرنگ والا لیں کیونکہ نا ٹیپنگ چاپر کی نزبت یہ سٹرنگ والا زیادہ اچھا ہے کنوینیٹ ہے ایزی ٹو یوز ہے اچھا رہتا ہے اور اگر آپ کمپنی کا لے رہے ہیں ایک ہی دفعہ آپ تین چار سو روپے زیادہ دیکھیں اچھی کمپنی کا لے لیں کیونکہ ویسے بھی دراز پر میں چیک کر رہی تھی تو اسی پرائنس رینج میں تھے مطلب پانچ چھے سو میں بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے لیکن بلیٹس کی قولیٹی اگر اس کی اچھی نہ ہو یا اس کی سٹرنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہ ہو ٹوٹ جائے تھوڑے ٹائم بعد تو وہ پھر پیسے آپ کے زائے چلے جاتے ہیں تو اچھا یہ ہی ہے کہ ایک ہی دفعہ لیں چیز اور اچھی چیز لیں اور بلیٹس کی جو قولیٹی ہے نا اس کا میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ یہ بلکل ٹین آؤٹ آف ٹین اس کے نمبر ہیں کیونکہ بہت زیادہ اچھی قولیٹی ہے بلیٹس کی اور میں نے بتایا تھا کہ میرا تھوڑا سا ہاتھ بھی کڑیا تھا اس کو واش کرتے ہوئے تو میری طرف سے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ لوگ پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو صرف یہی والا جو ہے وہ پرچیز کریں سائز آپ اپنی ریکوائنمنٹ کے مطابق لے لیں لیکن یہ بہت بہت اچھی چیز ہے بہت بہت اچھی چیز ہے کام کافی آسان ہو جاتا ہے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو یہ تھا جی میرا ریویو جو کہ اس چوپر کے سٹرنگ چوپر کے حوالے سے تھا اور پیسہ وصول پروڈکٹ ہے 9.50 روپیز کا میں نے لیا تھا یہ اور آن لائن انس کے این ایکس کے جو افیشل سٹور ہے دراس پہ وہاں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے گی تو میک شیور چیز ہی چیزا ہے